اولو اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین ولا قبط بالمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا مولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہدین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطر آرہم تطهیرہ سیدنا و بقیت اللہ فلاردین روحی و ارواح العالمین لطرابی مقدم الفدا اللذی ببقائه بقیت تنیا و بیونه رزق الورا و بیوجوده ثبتت الارض والسما و بہی یملہ اللہ الارض عطلا و قسطا بعدما ملیت ظلم وجورا واللعنت الدائمت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیکا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیه وعلا آبائه فی غرده الساعة وفی کل ساعة بلی وحفظا وقاعدا ونانصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه اہل بکر طوعا و تمتعہ فیہا تمیلا صلواتکا علیه وآلہ وسلم یاباتی انی قد جانی من العلم ما لم یعطیك حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی قول نکل کیا جارہا ہے کہ ان کے جو مولے اور سوتے لئے جو باپ تھے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں اس آیت کے مطابق کہ اے بابا جان میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کا علم نہیں رکھتے میرے پاس خدا کی طرف سے گویا کہ خاص علم میں جو آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس علم نہیں آیا ہے لہٰذا فرطبیڑ نہیں چونکہ میں علم نکتا ہوں آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ میری اتباہ کریں آپ میری پہنوی کریں اگر آپ نے میری پہنوی کی گویا کہ اہدی کا صراطاً مستقیم سبیہ تو میں آپ کی رہنمائی کروں گا صراط مستقیم کی وجہ سبیہ جو صراط مستقیم راستہ تو اس آیت شریفہ میں جو ہے کہ حضرت ابراہیم ایک میار دینا چاہ رہے ہیں اتباہ اس کی کی جائے گی اس کی پہنوی کی جائے گی جس کے پاس خدا کی طرف سے علم آیا ہو حضرت ابراہیم یہ کہہ رہا ہے کہ بابا آپ کے پاس علم نہیں ہے میرے پاس خدا کی طرف سے میرے رب کی طرف سے علم ہے تو لہٰذا آپ میری اتباہ کریں آپ میری اتباہ کریں یعنی جس کے پاس بھی خدا علی مطال کی طرف سے علم ہوگا وہ لائق اتباہ ہے وہ لائق اطاعت ہے اس کی اتباہ کی جائے گی اس کی اطاعت کی جائے گی اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا اور جس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کی اتباہ کا عق نہیں ہے اس کی پیر بھی نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ چاہل ہے اور جو چاہل ہوتا ہے وہ کسی بھی لبے بھی جو ہے وہ انسان کو روڑا کر سکتا ہے لیکن جس کے پاس خدا کی طرف سے علم ہو جس کو خدا انہیں مطال علم اتا کرے تو اس کی پیوی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ میری اتباہ کریں میں آپ کی ہدایت کروں گا ایسے راستے کی ہدایت کروں گا کہ یہ بالکل مستقیم ہوگا تو حضرت محترم امامت اور امامت کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ اس کے پاس علم ہونا ہے اور علم کی وجہ سے جو ہے وہ لائق اتباہ ہے اور علم کے ساتھ جو ہے وہ بسمت شرط ہے تو جو علم رکھے گا اور خدا مطاعق کی طرف سے جس کو خدا کی طرف سے علم میں لدنی ہوگا جو خدا کا خاص علم ہے جس کے پاس علم ہوگا وہ لائق اتباہ ہے وہ لائق اتباہ ہے کہ وہ امام بن سکتا ہے اور وہ حجت خدا بن سکتا ہے اور رضی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری امامت کا سسلہ ہے نبوت کے بعد جو امامت خاصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت خاصہ میں جو امامت کا سنسلہ شروع ہے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس تمام علم تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اور یہ علم ان کے پاس جو رسول سے امیر ممنین اور امیر ممنین سے دیئے امیر وآلہ وسلم کے پاس ہے تو اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے سارے کے سارے جو ہے وہ عالم ہیں لیکن عزیزہ نبوترم جو امام رضا علیہ وآلہ وسلم ہے وہ عالم آل محمد علیہ وآلہ وسلم امام بوسائق قادم علیہ وآلہ وسلم رہماتے ہیں رابی یہ کہتا ہے انگر بیٹے سے نقل ہے کہ ایک دفعہ امام نے یعنی ساتھوے امام علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام بچوں کو اولادوں کو جمع کیا اور امام رضا علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہا آزا اخوکم علی شکن و منصر رضا علیہ وآلہ وسلم یہ جو تو تمہارا بھائی ہے علی عبد وآلہ وسلم آلم آل محمد ہے آل محمد کا آلم ہے آل محمد سارے کے سارے آلم ہے انگرنے والے ہیں لیکن ان سب ان کا جو آلم ہے وہ امام رضا علیہ وآلہ وسلم اور پھر اس کی بات فرمائیں وَحْفَضُوا یعنی یہ عالم آل محمد ہے اس دین کو لو اور اس کی باتوں کو محفوظ کرو حفظ کرو جو تمہیں کہتا ہے اس کو محفوظ کرو کیونکہ میں نے اپنے بابا سے کئی مرتبہ سنا ہے ساتھوے امام فرمارے ہیں کہ انہی سمیتو ابھی جعفر ابن محمد علیہ السلام کہ میں نے اپنے بابا سے کئی مرتبہ سنا ہے کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ اِنَّ آلِم آلِ محمد لَفِ سُلْبِكَ لَيْتَنِ اَدْرَكْتَهُ اَدْرَكْتُهُ کہ اے موسیٰ تمہارے سلمِ آلِم آلِم آمد ہے کاش میں اس سے غرقات کرتا ہوں میں اس کو ترک کرتا ہوں یہ شہدت جو ہے امام رضا علیہ السلام کی بلادت سے تقریباً پندرہ دن پہلے جو ہے وہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے کیونکہ جو مرتبر تاریخ ہے وہ پچیس سوال چھٹے امام علیہ السلام کی شہادت کی ہے اور گیارہ یعنی پندرہ دن کے بعد تقریباً گیارہ زیقات جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی بلادت کی تاریخ ہے تو تقریباً پندرہ دن پہلے چھٹے امام کی شہادت ہوتی ہے چھٹے امام تمنا کرتے ہیں لَيْتَنِ اَدْرَكْتُو کاش میں آلی میں آلی محمد سے ملتا میں اس کو ترک کرتا میں اس سے مقات کرتا تو ازیان مطرم امام رضا علیہ السلام آلی میں آلی محمد جو علماء نے نقل کیا ہے کہ چار اماموں کو کافی یعنی اپنے زمانے میں ان پہلانے کا موقع ملا تب سے پہلے امیر اللہ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی درک وقع بنا انہوں نے علوم آلی محمد کی درسل ارشاد کی اور معارف کو بیان کیا اس کے بعد پانچویں امام ہے چھٹے امام ہے اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام اور اسلام ہے کہ جو علم آلی محمد دروف پڑے محمد و علم محمد پہ ان کو بھی کافی حد تک علم پھیلانے کا علم آلی محمد کی نشور شاہد کا مطابعہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی امامت سے پہلے جو ہے وہ ایک غروت کا باطفی جو ساتھویں امام پر اس نے حقوق کر لیا تھا امامت کو بھول نہیں کیا امام رضا کی ساتھویں امام کے بعد جو ہے وہ تو اس زمانے میں وہ امامت کا امامت کی پہچان کا جو میار ہوتا تھا وہ علم ہوتا علم اور موجزہ موجزہ دکھانا اور علم اور علم کا جو ہے وہ جو سوال ہے وہ سوالوں کا جواب دینا اس کے ذریعے سے شیعہ جو ہے وہ شیعہ نے آل محمد جو ہے وہ امام کی معارفت حاصل کرتے تھے تو امام علیہ السلام تو اسلام سے کافی سوال کیا درمان آپ خود فرماتے ہیں درمان پندرہ ہزار جو ہے وہ مسئلے پوچھے گیا اسی اطلاع کے مسئلہ پوچھا لیا اور خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں بیٹ جاتا تھا مدینے کے باہر میں مدینے میں اور وہاں علمی مناظرہ ہوتا تھا بڑے بڑے علماء جب کوئی رک جاتا توقف کرتا اس کو کوئی جواب نہ ہوتا کوئی میری طرف شار کرتا میں اس کو جواب دیتا تو علمِ عالم محمد امام رضا علیہ السلام وآلہ السلام اعظم اللہ آپ کی جو جس زمانے میں آپ کی بلادت ہوئی یا آپ سمجھ لیں جو آپ کے دوران حیات جتنے میں عباسی خلقہ آئے اس میں سے سب سے چونکہ آپ کی بلادت ایک سو اٹھائیس اٹھالیس ہجری نقل کی گئی ہے بعض میں ایک سو تریپن ہجری بھی ہے اب گیارہ زیقات بھی ہے گیارہ زیلاجہ بھی ہے اور عبیر اول بھی ہے یہ تین تاریخ بلال ہے اختلافی ہے مسئلہ تو اٹھالیس اگر اممان نے تو اٹھالیس سے دو ہزار تین دو اٹھالیس ہجری کو منصور دمانقی لعوت اللہ علیہ کا زمانہ تھا اس کے بعد اٹھالیس 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 تک اس منصور کا دہارہ پھر اس کے بعد مہدی آیا اس کے بعد ہادی آیا اور پھر اس کے بعد سن ایک سو ستر ہجری میں ہارون رشید تک پیٹا اور تقریباً چوبیس سال ستر سے چورانوے تک ایک سو چورانوے ہجری تک تخت پر بیٹا رہا اور اس کے بعد امین ایک سو چورانوے سے ایک سو انٹھانوے تک امین کا دورہ تھا اباس خلیفہ اور اس کے بعد ایک سو انٹھانوے سے لے کر تقریباً پانچ سال تک یعنی امام کی شہادت لیے ایک سو دو سو تین تو یہ معمول کا خلیفہ معمول کا دورہ تھا اسی ظالم نے امام رضا کو زہر سے شہید کیا تو اب حارم کے دو بیٹے تھے ایک امین اور ایک معمول امین کی جو ماں تھی وہ عرب تھی زبیدہ اس کا نام تھا اور جو معمول کی ماں تھی وہ کنیز تھی وہ ایک عجم سے اس کا تعلق تھا وہ عجمی تھی وہ عربی تھی تو لہذا اچھا یہ جو امین تھا بڑا عیاش عباش اور بڑا ظالم عباش قسم کا عیاش قسم کا آدمی تھا تو حارم نہیں چاہتا تھا کہ مسند خلافت پہ آئے تو اس نے اچھا وہ جو تھا معمول وہ علم دوست تھا ظاہر میں اور غشیار وہ ہنر تھا لیکن چونکہ یہاں عرب اور عجم کا بہت زیادہ مسئلہ تھا تو اس کے پر بڑا دباؤ تھا حارم کے اوپر یہ معمول جو آجمی ہے یہ مسند خلافت پر نائب 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 تو اس نے تقسیم کر دیا حارم نے اس یعنی گوڑیا جو اس کے تحت میں جتنے حکومت تھے جو عرب علاقے تھے عجاز یمن شام یہ حوالے کر دیا امین کے اس کو حاکم بنا دیا اور خوراسان کا علاقہ تھا ایران اور ترکستان اس کا حاکم اس نے اپنے بیٹے معمول بنا دیا برحال لیکن جیسی اس کا باصل جہنم ہوا اب دونوں بھائیوں میں رسہ کرشی اور تنازو ہوا اور عجم اور عرب آپس میں لڑے اور بلاخر عجم کی شہزادے کی فتح ہو جاتی ہے اور عرب کا شہزادہ تھا وہ تہتے ہو جاتا ہے اس کو قتل کر دی جاتا ہے اور وہ معمول پورے عرب کا حاکم بن جاتا ہے تو اس نے دو بھائیوں کی قتل سے ایک بھائی کے قتل سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو دنیا دار ہوتے ہیں جن کے نظام میں کوئی قسمت اور طہارت اور عفت اور تقوی نہ ہو تو نہ ان کی زندگی میں نہ کوئی اخوت ہوتی ہے نہ اتحاد ہوتا ہے نہ کوئی قائدہ ہوتا ہے نہ قانون ہوتا ہے یہ دو بھائی ہیں دنیا دار لیکن دو بھائی اور بھی اہم ایسے بھی بلتے ہیں جن کو ملک عظیم کا سنتنت بنا دی جاتا ہے دو شہزادے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے سندار ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور اگر امام حسن کو اگر یہ رسول فرمائے کہ ام حسن کہ حسن کو میری طرف سے سیادت ہے سیادت ہے اور عیبت ہے اور حسین کو میری طرف سے حسین کے میری جانب سے شجاعت اور جود اور صحابت ہے تو ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا لیکن جو دنیا دار ہوتے ہیں اور ان میں کوئی اتحاد نہیں ہوتا وہ اپنے ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو جاتے تو یہ دور تھا امام رضا علیہ صلی اللہ وآل اللہ اللہ جو معمول تک آپ کی زندگی رہی اور اس کے بعد اسی معمول میں آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا عزیز علیہ محمد آپ کی جو صیرت اگر دکھا جائے جو بیان بھی ہے اس طرح جو دیگر آئیم علیہ صلی اللہ ہمیں عمول صیرت نظر آتی ہے ہر امام اپنے زمانے کا عابد طریق انسان ہوتا ہے تو امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ محصول ہے عابد ہے جب سجدے میں جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد تاقیبات پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے آتے ہیں اور تلوی آفتاب تک سجدے کی حالت میں رہتے ہیں یہ سجدہ طولانی سجدہ طبیل سجدہ آئیمہ کی سیرت ہے خود اسی معمول نے لکھا تھا آئیمہ کی رویش کے بارے میں تو امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ نے آئیمہ کی کچھ صفات بیان کی اور اس میں سے سچائی ہے افت ہے اور جو عمومی سیرت ہمیں بنتی ہے آئیم علیہ صلی اللہ علیہ میں وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے چھپے یعنی چھپ کے رات کی تاریخی میں لوگوں کی مدد کرنا ہے یہ امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ کی سیرت تھی لیکن کچھ عمومی خاص سیرت بنتی ہے کہ امام اپنے جو کارندے تھے جو غلام تھے جو نوکر تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ غزہ جو تناول پراناتے تھے برحال یہ نقل کیا گیا ہے بعضوں کے اتراز بھی کرتے تھے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے غلام کو جتا کر دیا کریں کچھ غلام آکے قریب ہی ہیں کچھ ظاہر روایت کے اس سے فرماتے ما خاموش جب ہمارا باپ ایک ہے ما ایک ہے اور خدا مطالق ہے تو پھر تفریق اس بات کی اگر تفریق ہے تو وہ تقوی اور ایمان کی وجہ سے دور اپڑے محمد وار محمد اور جو چیز ملتی ہے وہ ہیں یہ خفیف خفیف اکل و قلیل طعام تھے آپ لیکن ایک چیز بڑے پسند سے شوق سکھاتے تھے وہ ایک خجور ہے سلمان سلمان جعفر ابن جعفر جعفری کہتا ایک دفعہ میں نے دیا امام کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے کھجور برانی کھجور پڑی ہے اور آپ بڑے شوق سے تناول کر میں نے کہا آپ شوق ہے بہت آپ خجور پسند دیں تو آپ نے فرمایا نعم ہاں مجھے خجور بہت زیادہ پسند شوق سے خجور تناول فرما دیں تمر کہتے ہیں خجور تناول تو آپ نے تمر och وکان موسی ابی جعفر تمر وعنا تمر وَشِعَتُنَا يُحِبُّونَ الدَّمْرَ وَعَادَعُنَا يُحِبُّونَ الْمُسْكِرِ آپ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ رسول اللہ بھی تمری تھے یعنی وہ بھی کھجور کو پسند کرتے تھے امیر الممین کھجور کو پسند کرتے تھے امام حسن، امام حسین، امام زرنالدین امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور میرے بابا اور میں جو ہے وہ تمر کو پسند کرتا ہوں کھجور کو پسند کرتا ہوں اور جو کہہ رہے ہیں اور جو شیعہ ہے نا وَيُحِبُّونَ الدَّمْرَ جو شیعہ ہیں ہمارے شیعہ ہیں وہ تمر کو پسند کرتے ہیں اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ مسکر کو پسند کرتے ہیں جو نشے والے چیزیں ہوتی ہیں اس کو پسند کرتے ہیں تو شیعہ جو ہے وہ تمر کو جو سکتے ہیں کھجور کو تو امام بارد بہت سی صیرتیں ہیں لیکن جو چیز ہمیں نظر آتی ہیں آئیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات بہت زیادہ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹکڑا ہے رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رسول سے خاص لذبت ہے زیادہ محترم فرماتے ہیں نا رسول فرماتے ہیں سَتُدْفَنُوا بَزْعَةٌ بِنِّي بِي خُرَسَان کہ ہم کریم خُرَسَان دے میرا ٹکڑا بَزْعَةٌ بِنِّي یہ بزعات سنتے رہتے ہیں نا فاطمت بزعَةٌ بِنِّي فاطمہ کیا ہے سلام علیہ وسلم میرا ٹکڑا ہے ملکل یہی لفظ جو ہے رسول نے اس روایت کے مطابق اجون و رضا کی روایت ہے بیہار بیمین افضل کہ میرا ٹکڑا ایک انقریب میرا ٹکڑا جو ہے وہ خُرَسَان میں دفن کیا جائے اور فرمائے کہ مامن مومن جو بھی مومن اس کی زیارت کرے گا خدا اس کی جنت کو واجب قرار دے گا جنت اس کے لئے واجب ہو جائے گی اور دوزف اس کے جسم پر ارام ہو جائے گی اور دوسری لفظ میں ہے کہ جو بھی پریشان ہوگا مقروب ہوگا ہے نا پریشان ہے اگر وہ اس زیارت کرے گا تو خدا قدر مطال میری اس بیٹے کے صدقوں اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا تو سطدفن یہ ٹکڑا ہے امام رضا علیہ الصلاة والسلام جو ہے وہ رسول علیہ الصلاة والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑا ہے آپ کا عمل یعنی آپ کی جو روش ہے آپ کا طریقہ بالکل رسول سے ملتا ہوتا ہے وہ واقعہ تو آپ سنا ہے آپ نے وہ جو ایک دفعہ ابو حبیب نباجی یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نباج میں وہ تشریف لائے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں مثلا لوگ جبا ہوتے ہیں بڑی مسجد ہے اور میں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آئے ہیں رسول آئے ہیں تو سب رسول کی زیارت کے لئے پہنچے ہیں میں بھی رسول کی زیارت کے لئے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بڑے شامل و شاکر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھنے کا انداز بینی نگاؤں میں اور آپ بات کر رہے ہیں توسل فرما رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں ساری چیزیں میرے نظروں میں ہیں تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سیحانی خجور ہیں تشت میں یا طبق میں جو ہے وہ آپ نے تو لوگ بھی قریب ہیں آپ خجور کی تناور فرما رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے بھی شاید گزارش کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ہنایت فرما تو آپ نے مٹھی جو ہے وہ خجور اس میں سے نکال کی مجھے دی اور میں نے اس کو گناہ تو اٹھارہ خجور تھے اور بہرحال مجھے وہ خجور مل گئے اور میں جب خجور ملے میری ہاں کھل گئے اب اٹھارہ خجور تھے اب وہ ہمارا جیسا کوئی تھا تباہو پرس اب اس کو یہ بس اسے آنے لگے کہ اب میری زندگی کے اٹھارہ دن ہے بس اٹھارہ خجور ملے میں اٹھارہ دن تک زندہ نہ ہوں گا اس کے بعد جاہے وہ میری موات ہو جائے گی یا اٹھارہ میں ہی نے سمجھ دیجئے آپ وہ بس اسے آ رہے ہیں اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ اٹھارہ خجور دینے کا کیا فلسفہ کیا تھا کیا حلمت کیا تھی کہ آپ علیہ الصلاة والسلام نے اٹھارہ خجور ملے دیجئے اس کو سمجھ میں لیا کچھ دنوں کے بعد اسی مزید میں جہاں وہ زندگی دیکھا تھا یہ اطلاع ملی کہ امام رضا علیہ الصلاة والسلام تشریف اللہ تو میں بھی گیا اور جب میں نے امام رضا علیہ الصلاة والسلام یہ روخ الانور کی زیارت کی تو بلکل وہی طریقہ تھا جس طرح رسول قدام صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے وہی گفتار وہی رفتار وہی تبسم وہی مسکنانہ وہی انداز تو میں بھی قریب ہوا اور سلام کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے وہی خجور سیحانی خجور رکھے ہوئے تھے اور آپ کچھ تناول فرماتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے کہا تو آپ نے ایک مٹھی بھر تو ہے وہ خجور تو ہے وہ مجھے تھی انداز وہی طریقہ تو میں نے گناہ شروع کیا تو وہ اٹھارہ خجور مجھے پورے اٹھارہ خجور اب میں نے کہا کہ یبن رسول اللہ زدنی کچھ اور مجھے عطا کیجئے تو آپ نے کہا کہ اگر ہمارے جد تمہیں زیادہ دیتے تو ہم بھی تمہیں زیادہ دیتے روحی لہو اہل بیت ایکی شجرہ طیبہ ہے پاپ اور پاکیزہ اور شجرہ ایک افہا مامون کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس مامون زمن میں خلیبہ تھا اور امام رضا الاسلام تھے پرشت میں تھے پر آسان میں اور کہنے لگا کہ وہ شخص آیا اور کہا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ اس موہ مبارک ہیں سات بال ہیں میرے پاس یا نا آپ کے بال سات بال ہیں میرے پاس تو اب یہ ہوگا یہ مامون پریشان تھا کہ کیا کب یہ کیسے پتا جانے گا کہ یہ رسول کے بال ہیں موہ مبارک رسول اللہ خدا ہیں اس موہ مبارک کیونکہ وہ انعام اگر میں اس کو انعام دوں اگر بال واقعی میں بال نہ ہوئے رسول کے تو مجھے تو دھکا ہو جائے گا میری تہین ہو جائے گی میرا مزاق اڑایا جائے گا اور اگر میں نہ دوں اور واقعی اس نے بال تھے تو میری کمظرفی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میرے پاس آئے ہیں میں اس کو کچھ نہ دوں انعام نہ دوں بہرحال یہ طرح ایک پریشان تھا اس نے اور امام رضا اللہ علیہ وسلم ہوئے بال امام نے کہا گے وہ بال لے کیا اب وہ سات بال تھے اب دیکھیں امام رضا اللہ علیہ وسلم اہل بیت بسے اہل بیت تو خوشبو سنتے کیا فرمایا ابھی حدیث کو سنو امام حسن اللہ علیہ وسلم جب چادر میں داخل ہوئے تو کیا فرمایا تھا یا یا امہ انہی اشمو عندکی رائحة تنطیبہ امام حسن کو خوشبو آ رہی ہے امام حسن کو خوشبو آ رہی ہے امیر الممنین کو خوشبو آ رہی ہے تو یہ بھی ہے اب ایک دفعہ امام رضا علیہ وسلم نے بالوں کو سننا شروع کیا اللہ علیہ وسلم ایک بال پھر اس کے بعد پھر سنگا اور پھر اس کو اس سائیڈ میں چار بال جو ہے وہ امام رضا نے کہا کہ چار بال اس میں سے جو ہے رسول خدا کے ہیں اور تین بال جو ہے وہ اسی کے کہا کہ اچھا یہ معمول تھا یہ کم نہیں تھا یہ بھی کہا کہ آپ کو کیسے بتا کیا دلیل کیا ہے ہے نا بھئی دلیل بتائی کہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چار بال جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تین اس کے کہا کہ آگ لے کے آؤ آگ موائی گئی آگ اور ایک دفعہ امام نے ان ساتوں بالوں کو آگ میں ڈالا جلانا چلو کیا تو جو چار بال تھے وہ نہیں جلے جو تین بال تھے وہ جل گئے جل کے راک ہو گئے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام اور پر آگ جو ہے وہ حرام ہے جس ان کا کوئی حصہ جو ہے وہ جل نہیں سکتا تو ایک دفعہ معمول کو سمجھ گیا کہ اور کہا اس کو بلایا اور کہا کہ اس کی گردن اس کی گردن جو ہے وہ تلوار سوڑا دی جائے تو چھتنے لگا چلانے گا کہا کہ صحیح ماجرہ سنو کہا کہ صحیح واقعہ کیا ہے کہا کہ اس میں سے چار بال رسول خدا کے ہیں اور تین بال جائے تو یہ امام رضا علیہ السلام نیشہ پور دیکھیں معمول نے بلایا امام رضا علیہ السلام اور آپ وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں بڑا مشہور اور معروف واقعہ ایک دفعہ کا جو کاروان تھا وہ نیشہ پور پہنچا بڑے بڑے محدثین تھے وہاں محدثشہ پور میں بڑے بڑے جو ہے وہ خطبہ اور چانے والے ہیں دیکھیں یہ جو یہ پہلا زمانہ ہے یہ پہلا وقت ہے کہ جب کوئی امام معصوم علیہ السلام عجم عرب سے عجم میں پہنچا ظاہری طور پر دیکھیں موجزے کے ذریعے سے پہنچنا کوئی مستانی نہیں ہے اگر کوئی امام جو ہے وہ عرب سے بہار نکلا ہے تو کون سے امام نے باہر گئے ہیں ایک امام رضا علیہ السلام کو ملتا ہے واقعا موجزے سے پہنچے وہاں امام وہ ایک الگ بات ہے سارے عرب کرولا بھی ہیں سارے عرب ہیں لیکن عجم میں جو امام پہنچا ہے جس نے اپنے قدم مبارک کو عجم میں رکھا ہے وہ امام رضا علیہ السلام اور لوگ برحال شیعہ ہر جگہ ہیں چانے والے ہر جگہ ہیں ماننے والے اہل بیت کی ہر جگہ ہیں تو لوگوں نے اہل بیت کو سنا ہے لیکن جو عجم کی لوگ تھے انہوں نے دیکھا نہیں اہل بیت علیہ السلام کو دیکھا نہیں تو جب آپ کا کاروان نیشہ پور پہنچا اور تقریبا چوبیس ہزار محدثین بڑے بڑے اس میں سے ابو زر ابو زرعہ اور محمد ابن اسلم توسی جو ہے بڑے بڑے محدثین انہوں نے کہا کہ یبد الرسول اللہ اماری ہے آپ جو ہے آپ کی اماری ہے آپ اس میں بیٹھے ہیں لوگوں نے تقاضی کیا کہ یبد الرسول اللہ ایک حدیث ارسال فرمائی جو آپ کی اجداد سے اور آپ کے آباؤ و اجداد سے تو یہ بیہرون آباؤں میں بھی لکھا ہے یہ واقعہ اور دیگر کتابوں میں لکھا تو جب امام نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ کاروان ملتا گئی تو میں حدیث ارسال فرماتا ہوں مخبو میں روایت کا تو جب نیشہ پھول پہنچا ہے عزیان محترم نیشہ پھول جن کا ٹائم ہے تقریبا سورج بالکل نکل آیا ہے آب اتاب کے ساتھ سورج جہاں وہ چمک رہا ہے اور امام علیہ السلام نے دیکھیں کئی ہزار جو ہے نا وہ بہت تسین ہیں چانے والے موجود ہیں اور پہلا موقع ظاہران لگ رہا ہے کہ جب امام معصوم کی زیارت ہوگی اب آپ دیکھیں میں اس کو کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کیفیت ہوگی لیکن روایت جیتا ہے عجیب سورج تحاد تھی لیکن اس کو ہم قریب کر سکتے ہیں ذہن کو اب دیکھیں پہلی دفعہ امام معصوم جو نور اللہ ہے جو حجت خدا ہے جو امام معصوم نور الہی ہے مجسمہ نور اس کی نور کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے اب پہلی دفعہ جو اپنے زیارت کروائے گا تو ان کے دیکھنے مانوں کی کیا حالت ہوئی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک بہت بڑا آیت اللہ گرم بارے یہاں آ جائے پاکستان میں آ جائے اور بہت بڑا آیت اللہ اور کئی آیت اللہ کا استاد ہو آپ بتائیں تو آپ بتائیں اس کی زیارت کیلئے آپ کیسے ترپے گئے اور کتنی آپ کو تمنا ہوگی اور باقی وہ بہت بڑا آیت اللہ ہو کئی سوش شاگرد ہو اس کے آیت اللہ ہو تو آپ جو اس کی زیارت کریں گے تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوئی ایک کرنا فرق ہے نا دنوں اب اس کو بیان نہیں کر سکتے امام معصول کو کوئی مقابلہ نہیں ہے کئی ہزارت آیت اللہ آجائیں تو ان کے نور اور ان کی عصمت اور طارق اور علم کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو اب پہلی دفعہ امام علیہ السلام نے ہماری پردہ ہٹایا ہے اور اپنے روخ انمر کو جب باہر نکال تو عزیان مطرم راگی کہتا ہے کہ جیسی لوگوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کی عزیان مطرم اس روز دو سورج تھے ایک سورج مادی تھا اور ایک سورج مادی تھا نیشہ پور میں سورج دو سورج چمک رہتے لیکن عزی باقر علیہ السلام کی روایت ہے اصول کافی کی روایت ہے آپ نے فرمایا یا ابا خالد پانچمی امام کی روایت یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المومنین انور من الشمس المزیعت بالنہار یہ امام کے نور کی کیفیت کیا ہے پانچمی امام بیان کر رہے ہیں کہ امام کا بھی نور اور یہ سورج دیکھیں اس کائنات میں سب سے زیادہ چمکدار چیز کیا ہے نورانی چیز کیا ہے وہ سورج ہے نا سورج اگر آپ اس سورج کو ہٹا دیں تو پوری کائنات میں اندھیرہ ہے چاند کی روشنی ہے وہ بھی سورج سے ستاروں کی روشنی وہ بھی سورج سے پورے کائنات میں اگر کوئی منور چیز ہے نا روشن چیز وہ یہ آپ پر چمکتا ہوا یہ سورج ہے لیکن پانچوے امام کیا فرما رہے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اے ابا خالد خدا کی قسم یہ جو امام کا نور ہے نا یہ مومنوں کے دل میں یہ تمہارے چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ منور تر نور ہے اس سے زیادہ کوئی نور منور نہیں ہے انور سپر لٹیم دکھ لی ہے اس میں تفصیل یہ سورج جو بہت زیادہ چمکدار ہے امام کا نور اس سے زیادہ چمکدار ہے جو مومنوں کے دلوں میں چمکدار ہم یونور اپنی دلوں یہ امام ہیں اسلام کو وہاں دیکھا ہے ان کی زیارت کی ہے تو رابی یہ کہتا ہے کہ لوگ اپنے آپے میں نہیں رہ گئے ہیں کوئی رونے لگا امام کی زیارت کرنے کے بعد کوئی اپنے چہرے کو خاک پر ملنے لگا اور کوئی امام کی جو اماری تھے ان کے قدموں میں گرنے لگا امام اور لوگوں نے شور مچانا چکے لوگ اپنے آقے میں نہیں تھے کہ کیا نور ہے یہ نور الہی ہے یہ پہلی دفعہ امام جیز زیارت کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا ابو ذرعہ اور محمد ابن اسلام تو سی کہنے گئے اے لوگوں خدا کے واسطہ خاموش کہو فرزند رسول ہیں فرزند رسول کو عذیت مد دون ان سے حدیث سنوگی یہ حدیث کیا اشارت فرمائے تو لوگ خاموش ہوئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور اس کے بعد آپ نے اس سلسلہ حدیث سلسلہ زہد کہتا اس کو کہ مجھ سے میرے بابا نے حدیث اشارت فرمائی ان سے ان کے بابا نے اور یہاں تک عمی ملین علی عبی تعالیب علی 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 رسول فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علی 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 رسول فرماتے ہیں کہ حدیث علی جبراعی دیکھیں یہ مختلف طریق سے یہ روایت آئی ہے الفاظ ملتے جوتے ہیں لیکن اس روایت کے مطابق کہ رسول فرماتے ہیں کہ مجھ سے جبریل نے کہا کہ سمیت رب العزت عز والجل تبارک و تعالی میں نے رب العزت خدا مطال سے یہ سنا ہے کہ خدا مطال نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسن کی جو کلمہ ہے لا الہ مضبوط قلعہ اس روایت مطال اور جو بھی اس ترہید کا قائل ہو گیا تو وہ میرے مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا اور میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا دیکھیں یہ سندھ جو ہے نا اس سندھ کے بارے میں استاد عبو القاسم خوش اری یہ کہتے ہیں یہ سندھ ہوتی نا جو سلسلہ تظہر تھی گولڈن سندھ ہے سنیری سندھ ہے سارے کے سارے معصوم علیہ السلام ہے نا وہ ابو قشری کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک سامانی کوئی امیر تھا کوئی بادشاہ تھا اس تک جب یہ حدیث پہنچی تو اس میں کا حکم دیا کہ اس حدیث کو اس سندھ کے ساتھ سونے کے ذریعے سے لکھ دیا تھا سونے کے پانی سے تو بارال امیر تھا اس کے حکم کی تعمیل اور حدیث کو سونے سے لکھ دیا گیا اور اس نے وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤ تو اس حدیث کو میرے ساتھ دفعہ کر دے اور بارال اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے وسیعت کے مطابق اور اس کے ساتھ دفعن کر دیا اب جب خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا بتا کہ تمہارے ساتھ خدا نے کیا 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 تمہارے ساتھ تمہارا کیا حساب کتاب کیسے ہوا کہا کہ میری بڑی بڑی بری حالت تھی میں نہیں بخشا جاتا لیکن چونکہ میں خدا کے توحید کا محترب تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور یہ حدیث جو میں نے سونے کے پانی سے لکھی تھی اس حدیث کی وجہ سے خدا نے مجھے مارک کر دیا اور بخش دیا تو یہ سلسلہ تو زہب ہے اس کے بارے میں یہ بھی نقل کے جاتا ہے ظاہرہ مجھے ہے اگر کسی مجنون پر پر دیا جائے تو اس کا جنون ختم ہو جائے گا وہ اقل مند ہو جائے تو یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی ازرین محترم یہ حدیث آپ نے کیوں چوائز کی اور مانے بڑا کس نقاط اس میں سے نکالے تھوڑا سر دیکھیں امام ریزا کہاں ہے یہ خوراسان میں فارس میں ایران میں سنویت کے قائل ہے تطبیر حسی میں وہ دو خدا کے قائل ہیں کہ تطبیر کرنے والے دو خدا ہیں ایک شر کی تطبیر کرتا ایک خیر کی تطبیر کرتا دو خدا کے قائل ہیں وہاں آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اچھا اس کے ساتھ وہ علاقہ چانے والی بھی ہے چانے والوں میں غالی بھی ہے سب قسم کے لوگ ہیں پہلی دفعہ امام یہاں آئے تو جب امام نے فرمایا کلمة لا الہ اللہ یہ کہہ کے بتا دیا کہ نہیں کائنات میں کوئی دو خدا نہیں خدا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا اللہ تعالی ہے کیونکہ کلمہ لا الہ اللہ مضبوط قلعہ ہے اگر کوئی اس کا قائل ہو گیا کوئی عقیدہ جس نے اس کا رکھ لیا تو گویا کہ خدا کے مضبوط قلعے میں تاخل ہو گئے اچھا یہ حدیث میں نے تھوڑے سے رہ گئی آخر میں یہ جب آپ نے یہ حدیث اشارت پرما دی اس کے بعد آپ دوبارہ اپنے آماری میں چلے گئے اور پھر راوی کہتا ہے جب قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو پھر ایک دفعہ آپ نے پردہ ہٹایا اور کہا نادانا بشروتہ آپ نے بڑے بلند آواز سے کہا کہ دیکھو قلمہ اللہ اللہ خدا کا مضبوط قلعہ ہے لیکن اس کی شرعت ہے کچھ شرائط ہے اور ان شرائط میں سے میں بھی ہوں یعنی یہ مضبوط قلعہ تمہیں اس وقت تمہیں مضبوط قلعہ ہو لے گا جب اس کی شرط اور اس کی شرط کیا ہے امامت ہے اور میری امامت ہے امام رضا اللہ 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 جب تک امام رضا کو کوئی نہیں مانے سات امام تک اگر اس نے مانا تو فائدہ نہیں ہے سات امام کچھ فائدہ نہیں ہے امام رضا کی امام کے قائل ہونا پڑے اور جو امام رضا گیا کہ یہ بتانا چاہ رہے دیکھو یہ جو تمہارا عقیدہ ہے توعید کے بارے میں کہ دو خدا نہیں دو خدا نہیں وہ ایک ہی ہے اور جو کچھ مقصر بھی ہیں کچھ غالی بھی ہیں تو وہاں آپ نے گیا کہ اشارت فرمان دیا کہ اگر توعید کو ہمارے بغیر تم نے اگر اس کا عقیدہ رکھا تو توعید بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کی شرط پوری نہیں ہوگی وہ چیز فائدہ من نہیں جب تک توعید کی شرط جو ہے وہ میری امامت ہے اگر میری امامت کے قائد نہیں ہوگی مجھے امام نہیں مانو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور غالیوں کو بھی پیغام دے دیا کہ غلو کرنا چھوڑ لا الہ اللہ کا عقیدہ بہت ضروری ہے ہم توحید کے شرائط میں سے ہیں ہم خدا نہیں ہیں ہم کوئی تدبیر کرنے والے نہیں ہیں ہم بندگان خدا ہیں ہماری امامت کا عقیدہ ضروری ہے لیکن ہم خدا نہیں ہیں ہم تدبیر کرنے والے نہیں ہیں صرف اگر خدا ہے اور تدبیر کرنے والا ہے تو وہ خدا مطاعق کی ذات مقدس ہے اور ساتھ امام رضا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ جو معمول ہے نا یہ اس خلافت کا مستحر نہیں ہے خلافت ہمارا حق ہے امامت ہمارا حق ہے ہمیں اسے کوئی روب نہیں سکتا تو ازیان مہترم یہ امام رضا علیہ السلام پوری زندگی برحال دین کی نش اشارت کرتے رہے ایک نوایت جو شیعوں سے متعلق ہے شیعوں کی خاص مدد کرنے والے اور شیعوں کی تجلیل کرنے والے آئیم علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا کوئی رضبہ ہے تو آئیم کے جو شیعہ ہیں نا ان کا رضبہ ہے اس حدیث میں جو امی نے سنو تمری ہے یعنی خجور کو پسند کر دیں کیونکہ ہمیں پسند ہے رسول اللہ کو پسند آئے تو اس لئے ہمارے شیعوں کو ہی پسند ہے اور وہاں شیعہ خلق ہوئے اگر اس کائنات میں آئیم علیہ صلی اللہ علیہ 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 کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور رتبہ ہے تو شیعہ نے آل محمد علیہ صلی اللہ علیہ علیہ اگر کوئی شیعہ نہیں ہے تو اس کا کوئی مرتبہ کوئی خضیلت نہیں ہے شیعہ ہونا بہت اور یہ روایت بھی بس آخری روایت ہے کہ جو مبیار میں رابی کہتا ہے کہ ہم دوسر کے قریب پہنچیں تو ہم نے ایک شور سنا اور شور سننے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب دائم آئیں دیکھا تو پتہ چلا کہ کسی کا جنازہ آ رہا ہے اور جب رابی ہے اور امام بھی اس کے ساتھ رابی یہ کہتا ہے کہ جیسی جنازے پر ہماری نظر پڑی تو میں نے امام کو دیکھا کہ امام اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آ رہے اور اس کے بعد جنازے کی تشریح کرنے لگے جنازے کو کندہ دیا ہے امام رابی کہتا ہے کہ بلکل اسی طرح کندہ دیا ہے کہ جس طرح ایک جوان لڑکا وہ اپنے ماں کے انتقال میں کندہ دیتا ہے اس عزت اور احترام اور عدب وہ بھی ہم ہمارے اولیاء میں سے کسی ولی کی تشریح جدانہ کرے گا اور خدا مدہ مطال اس کے لئے تمام جنازے کو باب دے گا اور اس کے بعد امام نے تشریح جنازے کے بعد جب جنازے کو رکھا تو امام آگے بڑھے اور سب کو ہٹایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اس جو میئت تھا مردہ جس کا جنازہ تھا اس کے سیرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا خلان ابن خلان نام لیا اب یہ راوی دیکھنا اور کہنے لگا امام کہنے لگے کہ اے شخص تو پرشان نہ ہو تیرے سارے گناہ ورش دی گئے تیری ساری مشکلات جو دور ہو گئے یہ امام نے اس کو یعنی یہ کہا اور اس کے بعد چلے گئے راوی یہ پوچھنے لگا کہ مولا آپ تو یہاں پہلی دفعہ ہیں آپ اس شخص کو جانتے نہیں آپ نے اس کا نام لیا اس کے بابا کا نام لیا اور اس کو جنت کی گویا کے بشارت دی ہے کہا کہ اما علمت اے شخص تجھے کو معلوم نہیں